بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رحمت اللہ بلو گوہدری آج یہ سنو گا جہاں سنیے جب گار سور میں پہنچنے کے لئے فار پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم سے فاؤں کے نیچے لگا تھا آت کی بل پر نو پر چڑھ رہا تھا پوری فاؤں نہیں لگ رہا تھا اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ قدموں کی نشان نہ لگے تاکہ دشمن کی قدموں کو نشانی دیکھ کر پیچھے نہ آ جائے جب صدی کے اکبر رضی اللہ نے یہ دیکھا تو میبوب زمین پر پوری فاؤں نہیں لگا رہا ہے فکہ نیچے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے میبوب ابو بکر آذر مہربانی فرمائے آپ میری کندے پر سوار ہو جائے چنانچہ نبی اکرم کندوں پر سوار ہوا تو نبی اکرم کو لے کر گار تک پہنچا تو مشہ کے محبت یہ دستان بھی عجیب ہے گار سور میں جس صورت پر سیدنا حضرت ابو بکر فاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سام تھا جس نے حضرت ابو بکر کی فاؤں پر کاٹ لیا جیسے ہی سام کاٹا تو حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوا زیر اللہ کا اثر کیا آداب کی وجہ سے آنکھ سے آنسوں نکل گیا یہ ہے سعادت بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدی کو دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھول گیا تو آپ سس نے پوچھا ہے ابو بکر کیوں رو رہے رامت العالم میری گود میں اس آل میں بھی روتے ہیں کیا کیا ہو جائے سیدنا ابو بکر نے آنکھ آنسوں بتا دے کہ ہے اللہ کے محبوب میری پاؤں کے صورت پر کسی نے موزی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کی زہر کی وجہ سے آنسوں نکل آیا ہے آنسوں بھی گرنے تو کہا نبی ایسوں چہرے انور پر گر گیا کسی شائر نے مضبون بیان دیا کہ سبحان اللہ سیدنا عزت ابو بکر کا آنسوں چشمیں میری آقا حضور رخصار گلاب پر مانا تا پہنچا ابو بکر کیوں رو رہا ہے آراز کیا اللہ کے نبی اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے لو رہا ہوں چنانچہ تاجر مدین سردار پاکر موجان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکم کی افر لگا ہے جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتے رہا اور زکم بھی ٹھیک ہو گیا تین روز کے بعد گارڈ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی فیچے چلتے کبھی دائیں کبھی بائیں فرمایا ابو بکر کیا مہدہ ہے عرض کیا اے اللہ کے محبوب جب فیچے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کئی دائیں سے نہ آ جائے ادورہ چلتا جاتا ہوں تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کئی بائیں سے عملہ نہ ہو لگ جاتا ہے کہ جس طرح شمس کے چکل لگا ایک عاشق کے ساتھ ایک اپنے محبوب کے گردوں کا چکل لگا رہے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچا ابو بک کی وجہ سے آگے سفر رکھنا دشور ہوا تھا حضرت ابو بکر نے امام ابی کا اجازت سے بکری کا دودھ نکالا اور نبی اکرم قدمت میں پیش کیا جب نبی اکرم نے کوب جی بر فی لیا تو ابو بکر کشی ہوا چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ فیار فیارے کوش ہو گیا عشق نبوی کی یہ کتنی فیاری مثال ہے دودھ تو محبوب کش فرمایا اور محبوب اکی کا دل کش سے برا نہیں سمعالہ کے بھوک صدی کو کر رہے تھے تب ہی پہنچا اہل مدینہ دونوں مہمانوں کے اسٹکبال کیا مگر چنانچہ انسار فیلے نبی اکرم کی زیارت سے مشروب نہیں ہوا لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابو بکر کی اردے جمع ہوا لگا کہ ابتداء اتنے کامل تھا کہ تابع مرتقین پر کرنا مشکل ہوا رابطہ چار ڈار ریباس وغیرہ میں اتنے مشابت تھے کہ نکل اور اصل میں کوئی کرنا مشکل تھا امیر میں میں تو ہو عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقویت حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی اکرم نے ہمیں اتفاق پی سبیلہ کو حکم دیا میری فاس کافی مال تھا میں سوچا آج میں حضرت ابو بکر سے لے جاؤں گا چنانچہ میں نے آدھی مال صدقہ کیا نبی اکرم نے پہنچا اہل کانوں کے لئے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا کہ مسئلہ اس کے برابر اتنے ابو بکر بھی اپنے مال لے کر آئے گا نبی اکرم نے پہنچا اہل کانوں کے لئے کیا چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کو یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اللہ امام میں تمہاری تمہاری ساتھی کسی چیز سے مقابلہ نہ کروں گا یہ یہ کیسا لگا اچھا لگا میرا چینل کو چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے بل آئیکن کی بٹن دبے ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ